انسان کا جسم پھر اپنی نفس کو پیچاننے کے حوالے سے یعنی انسان کو اختیاری صلاحیتیں بھی دی گئی ہیں اچھی عادتیں اور بری عادتیں اچھی عادتیں اپنائیں یہ اس کو اختیار ہے بری عادتیں اپنائیں یہ اس کو اختیار ہے انسان کی نفس ہے نفس امارہ ہے نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو گناہوں پر اُبھارتی ہے ہر طرف گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے عموماً ہمارا معاشرہ اس طرح نفس امارہ کا مارا ہوا ہے اور ایک ہے نفس لوامہ یعنی نفس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نفس میں تغیر ہے یہ چینج ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے اس کو مارا ہے یہ مطلب یہ کہتا ہے نفس کو مارو تو یہ نفس امارہ کو جب ماریں گے تو یہ نفس لوامہ کی صورت اختیار کرتی ہے اس پوزیشن کو جا کر وہاں پر جا کر اسٹیبل ہو جاتی ہے نفس امارہ وہ ہے جو گناہوں کی طرف وہ بھارتی ہے اور نفس لوامہ وہ ہے کہ بندے سے جب غلطی ہو جائے وہ تقاضہ بشریت و گناہ کر بیٹھے خطا کر بیٹھے تو نفس امارہ اس کو افسوس و ندامت کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ارگ غلط ہو گیا کہنی کا مقصد ہے کہ وہ گلٹی فیل کرے گا اپنے اندر کہ ارگ غلط ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نفس امارہ گلٹی فیل نہیں ہونے دی تھی نفس امارہ تو اور مطلب کہ وہ وہ بڑا چرا کر اپنے گناہوں کا اظہار کرواتی ہے نفس امارہ نہیں کرنے دی تھی لوٹ کر جو موبائل لوٹ کر جو اس وقت چلے جاتے ہیں اور اس وقت رمضانوں میں یہ واقعہ بہت ہوتے ہیں موٹر سیکل لوٹ کر چلا گیا دوستوں جا کے بلا ایسا بنایا تھا بھاگا تھا میرا گھن دیکھ کر وہ لوٹ کر آگایا ہے موبائل وہ اگلے اس کو شاباشی بھی دے رہے ہوتے ہیں وہ موبائل لوٹ کر آگا ہے اس کو شاباشی دے رہے ہوتے ہیں وہ پرس لوٹ کر آگا ہے اس کو شاباشی دے رہے ہوتا ہے وہ فقر کر رہا ہوتا ہے عورتوں کے پرس لے کے بھاگ جاتے ہیں عورتوں کے زیور اتروا کے بھاگ جاتے ہیں ایٹی ایم کارڈ کے اندر اچھا خاصا آدمی ایٹی ایم مشین کے اندر اپنے پیسے نکل با رہا ہے پیچھے سے چلا جاتا ہے اس کو ٹی ٹی دکھاتا ہے بندگ دکھاتا ہے اسلیہ دکھاتا ہے مارتے دورتے ہیں اور اس سے مطلب کہ اس سے دوبارہ وہ پیسے نکل باتے ہیں لے کے بھاگ جاتے ہیں اور جا کر وہ فقر کرتے ہیں سب لوٹ مار مچی ہوئی ہے اور یہ اس پر فقر کر رہا ہوتا ہے آپ کہیں گے کیسے بے اکوب لوگ ہیں یہ کو فقر کرنے کی بات ہے غلط بات ہے نا فقر نہیں کرنا چاہیے آپ مانتے ہیں نا یہ غلط ہے گناہ کیا زیادتے کی حکوکل عباد تلف کی ہے ڈاکہ مارا چوری کی ہے نہیں کرنا چاہیے نا فقر اس کو اس پر گلٹی پیل ہونا چاہیے شرمیندہ ہونا چاہیے صحیح کہہ رہے ہیں اس کو شرمیندہ ہونا چاہیے اسی طرح فلم دیکھنے والے کو بھی شرمیندہ ہونا چاہیے جھوٹ بولنے والے کو بھی شرمیندہ ہونا چاہیے غیبت کرنے والے کو بھی شرمیندہ ہونا چاہیے تقبر کرنے والے کو بھی شرمیندہ ہونا چاہیے ریاہ کرنے والے کو بھی شرمیندہ ہونا چاہیے حبے جا چاہنے والے کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے اپنی ہی رائے کو سب سے بہتر رائے سمجھنا خود پنسدی کی علامتوں میں شامل ہے خود پسندی کرنے والے کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے غرور و تقبر کرنے والے کو شرمندہ ہونا چاہیے لوگوں کو حقیت جاننے والے کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے اپنی آپ کو لوگوں سے بہتر سمجھنے والے کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے ان کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے یہ بھی غلط ہیں یہ بھی بری عادت ہیں ہمیں کئی چیزیں ایسی جو گناہ کبیرہ ہیں حرام ہے جہنم میں لے جانے والے کام ہیں لیکن چونکہ نفس امارا ہمارے ساتھ چپکا ہوا ہے تو نفس امارا کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھ پا رہے گلٹی نہیں ہوتے ہم مطبعہ افسوس نہیں ہوتا اگر ہم کوشش کریں اللہ کی بارکہ میں دعا کریں اللہ کی بارکہ میں عرض کریں اور پھر کھانے پینے میں احتیاط کریں تقویٰ کی طرف جائیں پریزگاری کی طرف جائیں اپنی آپ کو گناہوں سے بچائیں آہستہ 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 یہ نفس نفس لوامہ کی کا روپ دھارتی ہے نفس لوامہ کی صورت اختیار کرتی ہے نفس لوامہ یہ کہ اگر غلطی ہو جائے اولاں بچتا ہے وہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی ہونے کی صورت میں یہ نفس لوامہ اسے افسوس دلاتی ہے اسے ندامت دلاتی ہے اور وہ توبہ کی طرف آتا ہے پھر اس روایت کو پیش نظر رکھئے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور توبہ ندامت کا نام ہے ندامت لائے گی نفس الوامہ اب یہ کوششیں کرے گا اب یہ بھی غور کرے کہ میں اس قدر برائی کرتا تھا اس قدر بدکاریاں کرتا تھا اس کے بعد بھی نہ مجھے میرے رب نے اندھا کیا نہ مجھے میرے رب نے گھنگا کیا میرے رب نے میرے ہاتھ بھی سلامت ہے میرے رب کے کرم سے پاؤں بھی سلامت ہے یہ بھی ایک احساس یہ لفظ اللوامہ جب آئے گا تو یہ بھی احساس دلائے گا اس طرح وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اپنے بری عادات بری عطوار بری اخلاق کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا ہے اور پھر اس طرح آتا ہے من عرف نفس فقط عرف رب جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے جو اپنے رب نفس کو پہچان لیا جس نے وہ اپنے گویا کہ رب کو پہچان لیا یہ اصاف ہوتے ہیں نفس کے حوالے سے جو میں نے ارس کی ہے جو ایک قول تھا ہمارے بزر کا جو صلات جنان میں نقل کیا گیا من عرف نفس فقط عرف رب اب آپ غور کر لیجئے کہ اس وقت کتنی وضحات ہے کتنی وسقط ہے لیکن چونکہ موضوع میرا تعوض ہے میں تعوض کی وضحات کر چکا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوض کہتے ہیں تفسیر صلات جنان میں لکھا ہے کہ گصے کا علاج یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے گصہ دور ہوتا ہے جو کہ بہت سے گناہوں کی جر ہے چنانچہ نبی رحمت شفیہ امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ملحظہ فرمایا جو کسی کے ساتھ جھگر رہا تھا اس کیا چہرہ گصے کے مارے سرخ تھا اور رگیں پھولی ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر لے تو گصہ جاتا رہتا ہے یہ گویا کہ ایک مطنی پھول ہے مرہائی پیارا نسخہ ہے یہ روزے میں جو گصہ بہت آتا ہے نا تو میں مشورہ دوں گا درود پاک کی کسرت کریں اور یہ تعوض کی کسرت کریں انشاءاللہ گصہ جاتا رہے گا سرکوں پر گصہ ابھی آپ گھر پہنچے ہوں گے نا جانے کتنوں کے دل گردے طور پھوڑ کر گھر پہنچے ہوں گے آپ اس وقت جو آپ مدنی چینل پر سن رہے ہیں ٹریفک کے اندر جام ہونے کے صورت میں اور وہ پونپو 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 لگایا ہوا ہے گاڑی کے اندر بیٹے ہوئے ہیں وہ کسی قیبت کر رہے ہیں کسی کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں کسی کیا کر اب دیکھتا نہیں ہے کرتے 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 آپ بڑی مشکل سے گھر پہنچے ہوں گے اور ابھی آپ اگر ہو ستائی ہے بیان سن رہے ہوں تو جن جن کو ستایا جن جن کو عذیتیں دی ہیں آپ کو توبہ کرنی پڑے گی ان کو جانتے ہیں تو ان سے معافی مانگنی پڑے گی حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اگر یہ مثال کے توبہ آپ سگنل پر کھڑے ہیں بہت رشہ آگے رشہ میں بھی مانتا ہوں کہ سگنل کی وجہ سگنل کی پاسدار ہی نہیں ہے سگنل پر لوگ عمل نہیں کرتے اگر سگنل کے مطابق لوگ چلیں اور بالکل اگر ہماری ٹرافیک روڈ پر چلنی شروع ہو جائے اور سگنل جیسے ہی مطلب کہ وہ سیکنڈ نائٹ پر آ جا روک جائیے وہ نہیں گئے چلو میں نکل جاؤں گا یہ نکل جاؤں گا نکل جاؤں گا یہ تھا یہ جب تھا ہوئی تو یہ دونوں اترے دونوں سیر کے سوا سے آ رہے ہیں دونوں اترے ہیں دیکھتا نہیں ہے وہ لگ میسے نکل وہ لگ میسے نکل دونوں بیچ کی لیٹ پر نکلے تو دونوں رک جاتے ایک گرین کا انتظار کر لیتا اور ایک کو کیا ذرہ ہوتے کہ ریڈ آئے گی تب ہی میں نکلوں گا اگر آپ رک جاتے تو وہ آپ یہاں کچھ ڈیسیجن لے لیں کہ دونوں ایک دوسرے کو بر کیوں الزامات دھر رہے ہیں بعض اوقات وہ سکنل بند ہو رہا تو وہ بہت جلدی کرتا ہے اچھا اگلے کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں نکلوں گا تو دردہ ٹریفک چلنا شروع ہو جائے گی تو یہ پورا ٹریفک نظام جو ہے نا یہ ہماری اپنی سوچ ایسا نہیں ہے کہ قانون نہیں ہے آپ بولو گئے وہ فنا پولیس والا خراب ہے وہ دیکھتا نہیں ہے وہ سمجھتا نہیں ہے وہ اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا وہ غلط کر رہا ہے لیکن ہم بھی کون در صحیح کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کس وقت نکلنا ہے کس وقت نہیں نکلنا ہے تو اب مطلب میں یہ تو نہیں کہ میں ابھی کہے دوں گا تو وہ کچھ ٹریفک صحیح ہو جائے گی اور آپ جتنے سن رہے ہیں آپ تحمل کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ گاڑی چلائیں گے یہ ضروری نہیں ہے اللہ جس کو توفیق عطا فرمائے البتہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹے ہیں تو یہ تعوض کی قصرت کرے لا خور شریع قصرت کرے تاکہ غصہ نہ آئے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے گھر پر آگئے افطار تیار نہیں ہے غصہ آگیا افطار تیار نہیں کیا ابھی تک بچے سنبھال لیتی بچے سنبھال لوگی میں بھوکا بیاسا ہوں تو وہ بھی بھوکی بیاسی ہے پانی پی لیجئے صبر کر لیجئے کیسے صبر کا گھنڈ پی لو صبر کا گھنڈ پی لو روزہ بھی افطار ہو جائے گا انچاللہ صبر بھی آ جائے گا یہ نہیں بنا ہوا ہے وہ نہیں بنا ہوا ہے یہ تیار نہیں ہوا ہے وہ تیار نہیں ہوا ہے رمضان ہے یہ وہ ہے عجیب و غریب غریب و عجیب قسم کے غصوں کا سلسلہ اس وقت ہو رہا ہوگا مجھے ایک اندازہ ہے گھر کے اندر محبت اور پیار سے بات کرنے کے بجائے شفقت سے بات کرنے کے بجائے اور رحم دلی کا برطاو کرنے کے بجائے نانٹنا جھارنا ڈپٹنا چاہے بچے ہوں یا بچوں کی امی ہوں ماذا اللہ ماں باپ بھی آپ کی غصے کی ضد میں آ جاتے ہوں تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہے روزہ اس لئے نہیں رکھا تھا کہ آپ غصہ کر کر لوگوں کو عذیت دیں اپنے آپ کو غصے سے بچانے کے لیے میں نے وظیفہ آپ کو بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں پیار و محبت عطا فرمائے حضر سعید حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو حضور قلب یعنی دل کی توجہ کے ساتھ